وعلا بولکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا و امنوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن بدا آمنت باللہ صدق اللہ و قولانا العصیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسقیمہ سارے حضرات عدو شوق سے بارغاہ رسالت غاب میں درود و سلام پیش فرمانے سارے حضرات عدو شوق سے بارغاہ رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور العینی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستزارِ چاریارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلی خاک پائے غوثِ آسم زیر سایا ہر ولی گنج بخشِ فیضِ عالم مذہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملارا رہنو با واسطہ یا رب تجھے خاجہ امیر الدین کا دے مجھے علم و حیاء رزق و شفا صبر و خدا حمد و صلاة کے بعد ایارانِ طریقت بیلیو پیربائیو سٹیج پر جلوہ فروز سہبزار غانی دستغیرِ سوا علاباءِ زیوکار سنہ خانِ حبیب علی صلات و السلام دور و نزدیک سے عرصِ مبارک کی آخری نشست میں حاضری کی سعادت اور شرف پانے والے حضور کے بعد بلا مہم آج کا ایک خوبصورت اجتماع قدوة الاولیاء صدت الاسفیاء امام الاتقیاء حضور خرشید نقشمنش خرشید ولاید حضور بابا جی میاں خرشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور والدِ گرامی مرتبت پیرِ کامل پیکرِ سبر و رضا محافظِ نموسِ رسالت حضور دستغیرِ زمان بابا جی میاں غلامِ دستغیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرصِ مبارک کے عنوان سے مناقض ہے اور جس کی آخری نشست اور آخری لمحات ہے الحمدللہ سمو الحمدللہ رات کو بھی تقریبا دو بجے کے قریب دعا ہوئی اور اب بھی ارادہ ہے کہ دھائی بجے دعا ہو جائے ہم کیونکہ میں اسبان ہے اور میں تقریر کے لئے کھڑا نہیں ہوا میں صرف حضور والدِ گرامی اور دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تعبیر ہے اس کے اظہار کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوں علمائی کرام نے بالخصوص علامہ شہاب الدین صاحب نے اور اس سے پہلے والدِ گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نواز سے سیفزادہ محمد اویس ایوب نقشبندی زیدہ شرف افو نے حالات کے تناظر میں اپنے جذبات نے آپ کو پیغام اہل سنت و جماعت کا منتقل کرنے کی برپور کوشش کی اور مید واسک ہے کہ آپ نے کانوں سے سن کر حضب نہیں کر دیا بلکہ اس کو دل میں بھی جگہ دی ہوگی آپ کے ذوق کے نحاظ سے جتنے بھی آئے ہو طریقت عدد ارادت محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہو آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ابتدان حدیث سرز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بیٹھنے میں مزید لذب پیدا ہو جائے مزید شوق زوق اکان و یقین کی منزل آپ کو مل جائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ارامی ہیں ذکر لذب پیدا بیٹھنے 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 تو آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ کہ گناہ رب آستان علیہ کٹلا شریف کی دھرتی پر خاجہ ساہ اور آپ کی گنات کی اس نور نگر میں صرف آپ کو ننگر ہی نصیب نہیں ہوگا ظاہری طور پر بلکہ اس مجلس سے لب آپ کے گناہوں کو دعا فرمائے گا گناہوں کی گٹھنیا سڑ پر اٹھائے آئے ہوئے لوگ جب واپس جائیں گے تو ان کو یہ عزال شرف عظمت نصیب ہوگی کہ رب کائنات حضور خرشید نقش بن والد گرامی دستغیر زوان اور حضور خاجہ صاحب کی سیرت صورت احوال اثار اور ان کے تذکرہ و کرامات کی بدولت رب ہم سب کے گناہوں کو معاق پر دیں حضور خرشید نقش من رحمت اللہ تعالی اور والد گرامی رحمت اللہ تعالی کے لئے میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے دادا جان کی طرف سے یہ عظمت والا جملہ عرض کر کے اپنا قد اوچا کرنا چاہتا ہوں آپ نے جملوں پہ توجہ کرنی ہے کہ ان کی باتیں کر کے ان کا قد اوچا نہیں ہوتا بلکہ ان کی باتیں کر کے ہمارے قد اوچے ہو جاتے یہ بات یاد رکھیں آج ہم سٹیج پہ ہیں جو کچھ بھی ہیں تو اپنی وجہ سے نہیں ان کی نظر سے ان کی سیرت ان کی سورت ان کے احوان ان کے آسار ان کی کرامات ان کی خلوت ان کی جلوت ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا چلنا ان کا سونا ان کا جاگنا رب نے اس میں اتنا نور رکھا ہے اتنا کمان رکھا ہے اتنا سوز رکھا ہے اتنی ساس سے ان کے کردار کو رب نے بہرہ بر کر دیا ہے جو ان کے کسی گوشے میں آ جاتا ہے رب اس کو بھی نورفش آئیں عطا فرما دیتا والد اگرامی کے حوالے سے میں دادا جان کا جمعہ کو اٹھ کرنا چاہتا تھا کہ میرے والد اگرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے سے حضور دادا جان کی رضا کا یہ عالب تھا محبت کا یہ عالب تھا ویسے تو باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی آپ بھی باپ ہیں آپ بھی ہندان کے سر برا ہوں گے گر والے اپنی اولاد سے پیار تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں پانچ ہیں چھے ہیں سب سے پیار کرتے ہیں لیکن کسی سے پیار جمل اور نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے نشت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن کبھی کسی پیٹے سے پیار پیار ان کے کردار کی عصبت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے والد اگرامی رحمت اللہ تعالیٰ سے دادا جان کے پیار کا عالم اور حال یہ تھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آج بھی لوگ موجود ہیں تو بابا جان دادا جان والد اگرامی کے متعلق یہ ارشاد فرما کے جا رہے تھے کہ بیلیو میرے دستغیر کو ملا کرو اور یہ بھی میں نے جملہ اپنے برادران سے غالباً سماد کیا کہ والد اگرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو سابزادگی کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو ارش کا پتہ ہی نہیں تھا ہم تو جو آنے والے بزرگوں کے مہمان تھے ان کے ہاتھ جلوایا کرتے تھے میرے والد اگرامی فرماتے تھے جب ارش ہوتا تھا تو میں حویلی میں ہوتا تھا کبھی لنگر پہ کبھی کدھر آج بھی آئیمی لوگ شاہد ہیں تو لیکن تم ہو جو سارے کے سارے ماشاءاللہ صاحب زادے بھی ہو اور سارے کے سارے مسانیت پر بیٹھ کر ارادتیں اور محبتیں وصول بھی کرتے ہو ہمیں تو پیری کا مریدی کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں ساری زندگی مریدی میں گزاری ہے ارادت میں گزاری ہے اور اس ناصلہ یہ دیا دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ لے نے کہ جاتے ہوئے یہ دنیا کو بتا کے گئے ہیں کہ میں اپنے لیے جس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرا بیٹا اردیاں غلامے مستغیر رحمت اللہ تعالیٰ حضور دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حوالہ سے دو جملے ارس کر رہا ہو اور دو بجے میں نے بات مکمل کر دی نے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ لے کی زندگی کا پورے کا پورا خلاصہ یہ تھا کہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطوں کی اتبا یہ صرف بیٹا ہونے کے لحاظ سے یا پوتا ہونے کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا یہ توجہ کے ساتھ جللہ سنیے گا ارس پہ آنے والے احباب جہاں آپ کو قرآن مجید حرکان حمید کی صورت میں لنگر نصیب ہو رہا ہے حادیث کی تلاوت کی صورت میں آپ کو نورانیت تقسیم ہوتی ہوئی اور وصول کر رہے ہیں وہاں حضور بابا جی میاں خرشید عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے کا کردار آپ کی زندگی آپ کی صیرت وہ ساری کی ساری آپ کے لیے منارہ ایک مور ہے اور مرید ہوتا ہی وہ ہے جو صرف اور صرف پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتا بلکہ دل بھی پیر کے جنبوں میں رکھ کے اپنی صیرت اور صورت کو پیر کے نام لگا دیتا آج یہ جملہ میں آپ کی حدمت میں ارز کر رہا ہوں بڑے بڑے پیر ہوں گے بڑے بڑے مرید ہوں گے اور یہاں بھی بڑے بڑے ہوں گے لیکن چند مریدوں کا ذکر میں کر رہا ہوں بابا جی محمد حسین رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے مرید تھے خادم تھے جو آپ کے مرید اور خادم تھے اور بھی دو تین احباب تھے یہ بابا ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کے بابا جی کی صورت نظر آ جانی بھی بلکل ہم سے لے کر پاؤں تک رنگا ہوا تھا پاؤں تک رنگا ہوا تھا جب بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی اگر تحجد قضا نہیں ہوتی تھی تو اس مرید صادق کی بھی تحجد قضا نہیں ہوتی تھی اگر بابا جی کی تحبن تکھنوں سے اوپر ہوتی تھی تو اس کی تحبن بھی تکھنوں سے اوپر ہوتی تھی اگر بابا جی کے سر پہ امامہ شریف ہوا کرتا تھا تو اس مرید کے سر پہ بھی امامہ شریف ہوا کرتا تھا اگر بابا جی تریزوں والے سوٹ کپڑے پہن کے تھے تو اس کے کپڑوں کا انداز بھی ایسے ہوا کرتا تھا اگر بابا جی چمڑے کی جھوٹی پہن کے تھے تو اس کا بھی انداز چمڑے والی جھوٹی کا ہوا کرتا تھا صرف اس نے ہاتھ ہی بابا جی کے ہاتھ میں نہیں دیئے تھے اس نے سر سے لے کر پاؤں پر اپنا سارا کچھ کچھ بابا جی کے نام لگا دیا تھا یہی حجہ ہے کہ آج بابا جی کی اولاد اس مرید کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتی رہا ہی بات سمجھا رہی آپ کو جی بات سمجھا رہی آپ کو کہاں ہے وہ بابا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن الحمدللہ چھوٹی عمر تھی ہم نے دیکھا بزرور بڑوں نے بڑا دیکھا ان کو لیکن اس بابے نے اپنے زندگی حضور خرشید نقش بند کے نام لگا دی تھی اور یہی ہے امارت کو دیکھ کر مصری کا پتہ چلتا ہے تو میں یہ جملہ کہتا ہوں میاں بابا جی محمد حسین کو دیکھ کر بابا جی خرشید عالم رحمت اللہ تعالیٰ لیکن جس کے مرید کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کرنا سونا جاگنا یہ آل ہے تو بتاؤ تو صحیح اس کے شیخ کا حال کیا ہوگا اور پھر یہ بھی جملہ سن لیں وہ بہت بڑا عالم نہیں تھا بہت بڑا کاری نہیں تھا بہت بڑا جانگیردار بھی نہیں تھا سادہ بندہ تھا لیکن سادگی میں اس نے اپنے شیخ کو شیخ مانا اپنے پیر کو پیر مانا تو آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلح عطا کیا کہ ان کا شیخ بھی ان پہ راضی ہے اور ان کے کردار کی عظمت آج کھوٹلا شریف کے سلطے سے بیان ہوں بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی زندگی جو احباب جانتے ہیں چونکہ میں یہ نسبت ہے میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اور ایک مشکل جملہ کر رہا ہوں ہم تو عیسیوں میں نماز نہیں پڑتے عیسی والی مچن میں نماز نہیں پڑتے ساف سترے کلینوں پہ ہم نہیں جاتے ہیں گرمی اور سردیوں میں تھنڈا اور گرم پانی استعمال کر کے موجود نہیں کرتے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے کا کردار یہ تھا کہ وہ سڑک کے کنارے بھی نماز کبھی نہیں چھونکہ ایسے ایسے تند و تیز حالات آئے لوگوں نے خود دیکھا کہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے اگر سواری پر تشریف ہوتے سواری بھی وہ اپنی نہ عام چلتے ہوئے سڑکوں پہ بسیں اس میں سوار ہوتے تو آپ اسے روک کے کہتے کہ روکو میں نے نماز پڑھ لی ہے اور اگر وہ نہ روکتے تو آپ اتر جاتے نماز نہیں چھوڑتے تھے بس دوسری پکڑ لیتے لیکن نماز کو فضا کر کے دوسرے وقت میں نہیں پڑھ لی ہے اب بتاؤ یہ بابا جی کا کردار ہے بابا جی شیخ ہے آپ کے تو ہمیں بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور بابا جی رحمت اللہ تعالی نے صرف پانچ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اشراق بھی پڑھتے تھے چاشر بھی پڑھتے تھے اووابین بھی پڑھتے تھے اور پھر تحجد کی نماز تو بار بار میری زبان سے بھی آپ نے سنا کہ وہ کبھی غسل کے بغیر نہیں پڑھتے تھے تحجد کی نماز بھی ٹھکھرتے ہوئے تھنڈے پانی کے ساتھ اس سے غسل کر کے پڑھتے تھے اور جب وہ اس انداز میں پڑھتے تھے تو فرماتے تھے آج اللہ دی بارگاہ چاہیے پیش ہونتا بڑا ہی مزا ہے ہی؟ 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 اور پھر بابا جی کی ایک اور بھی ایک پہلو میں آپ کے سامنے انس کرتا ہوں یہ خاجہ صاحب ہمارا جو سلسل ہے نا یہ یہ بڑا اخواب بسند ہے بڑا اخواب بسند ہے یہ شور شرابے کو بسند نہیں کرتا بلکل 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 بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی غر خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو مغفی رکھا چھپا کے رکھا اور شیخ صادی فرماتے ہیں مشک آم باشد کہ خود بگو ید 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 نہ کہ اطار بگو ید 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 کستوری وہ ہوتی ہے جس کو بتلانے کے لیے بندوں سا سہارا نہ لیا جائے کس دوری اپنے وجود سے بتاتی ہے کہ رب نے میرے اندر خوشبو کا نور رکھویا بابا جی رحمت اللہ تعالی نے خاجہ صاحب بھی اور خاجہ صاحب کے آستان آلیہ کتلا شریف بھی آپ کے اولاد میں ہر نسبت ہی بڑے کمال کی ہے آپ کے دونوں صاحب زادے کمال کی آپ کے خلافہ میاں محمد دین صاحب میاں شیر محمد صاحب سارے کمال کی لیکن آستان آلیہ کتلا شریف کو ظاہری طور پر خاجہ صاحب کے بار جس نے شریعت اور طریقت کے لحاظ سے محنت کی ہے اور دنیا میں کتلا شریف کا طاق شریعت اور طریقت کے لحاظ سے کروایا ہے اس وجود کو بابا جی بیاں خرشید عالق رحمت اللہ تعالی بابا جی رحمت اللہ تعالی نے کیا بلکل آپ کے وجود کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی پاؤں کے تن وہ تن جس عزب کو دیکھو جس پہلو کو بھی دیکھو بابا جی کا ہر پہلو ہی حضور کی سننل کی خوشبو بارتا ہوا ہونتے سی اسریعہ کر کے اوہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو مایا شایہ لگا کے پھر ہمارے کپڑے بھی حسن آئے اور یا یہ دید کے قابل ہو بابا جی رحمت اللہ تعالی نے ساری زندگی اکثر کے لحاظ سے کر رہا ہو جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اکثر حکم القل کے تحت آپ نے ساری زندگی اس طریقے بغیر کپڑے پہنے ہیں اس طریقے اور جب وہ کپڑا بابا جی کے وجود پہ آتا تھا تو وہ کپڑا بتاتا تھا کہ مجھے اللہ کے ولی کے وجود سے رسبت ہو بابا جی رحمت اللہ تعالی خلوت میں جلوت میں مریدوں میں گھر میں آپ کے ہر پہلو میں ہی حضور کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا بھی بیٹا حضور کی اتباہ یہ بچہ آیا آپ یہ بھی میں ارز کر رہا ہوں چونکہ یہ آستانہ ہے جلسہ اور جلوس نہیں ہے آستانے پہ وہی آمال وہی کام ہونے چاہیے جو بزرگوں کو پسان دوں جو بزرگوں کو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام شافی رحمت اللہ تعالی لے رفع یدین کرتے امام شافی رحمت اللہ شافی ہے مشلق شوافی کے اندر رفع یدین ہے لیکن احناف کے اندر رفع یدین ہے وہ بھی مجتحد تھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی وہ بھی مجتحد یہ بھی لیکن علماء موجود ہیں میری بات کی تعید کریں گے امام شافی رحمت اللہ تعالی لے گھر میں ہوتے مریدوں میں ہوتے محلے میں ہوتے مسجد میں ہوتے وہ رفع یدین کرتے تھے لیکن جب امام عاظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے تو رفع یدین ہے نہیں بول لے تیسے مولویانا میں اگل ضرور کرنا کہ کچھ پیرانتے بھی مولویانا رنگ چڑ گئے کچھ پیرانتے بھی مولویانا رنگ چڑ گئے طریقہ درنگ پہ لے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی لے آپ امام عاظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے مرید ساتھ ہوتے تھے انہوں نے ارز گیا حضور آپ کا اجتحاد ہے آپ دلائل سے قرآن و حدیث میں بتاتے ہیں یہاں آکے رفع یدین چھوڑ دیتے ہیں یہ جملہ آپ کے لئے قابل تقلید ہے امام شافی فرمانے لگے مجھے اپنے اجتحاد کو امام عاظم ابو حنیفہ کے سامنے عمل پلاتے ہوئے حیاتی ہے کہاں شافی ہے اور کہے امام عاظم جو علم جو خطابت جو تقریب اپنے بزرگوں کا رستہ چھڑوا دے ہم اس تقریب کو نہیں مانتے ہم اس کتابت کو نہیں مانتے ہم اس عمل کو نہیں مانتے ہم اس عمل کو مانتے ہیں جو خطبت میں جلد میں کنشید نقش بند میں کر کے دکھمایا ہے اور سنیوں کو اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو آستان آلیہ کتلہ شریف کی طریقہ جہاں پہ چلائے لہذا بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پیسے پھینکنے کو نابسن کرتے تھے لہذا جتنے بھی بیلی ہیں خاص طور پر کورنر شیف آئیں تو اگلے عرص میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ایک تھال ایسا سا ہو یا ٹوکری ایسی سے ہو جو ٹیبل پر رکھی ہو تاکہ جتنے پیسے آپ نے پھینکنے اس کے اندر کیونکہ پیسوں پر بھی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا نام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا اور ہم مجدد ہی ہیں حضرت مجدد الفیسانی شیخ آمد حنی فروک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ایک راست ہوئے ہوئے تھے تو رات ساری کروٹیں بدلتے رہے کبھی دھائیں کبھی بائیں کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے مریدوں نے کہا حضرت ساری رات کے چینل ہیں ساری رات اس کے رات میں رہے کیا وجہ تھی آپ نے فرمایا میری چار پائی کے نیچے دیکھو کوئی کاغذ تو نہیں ہے کوئی تحریر تو نہیں ہے جب مریدوں نے دیکھا چار پائی کے نیچے تو سفید کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا کچھ بھی اس پہ نکھا نہیں تھا سبجھو ہے اور سنیوں تو اڑا کہ نہ ہی عدب ہی عدب ہے تو طریقہ تو کل ہاں عدب طریقہ ساری کی ساری عدب ہے اور جس سے جس سے عدب نکھنے وہ طریقہ کے راستے سے ہٹ گیا طریقہ کا مسافر وہی رہے گا جس کے تامن میں عدب چمختہ نبرا آپ نے فرمایا دیکھو کوئی سفید کاغذ تو نہیں ہے آپ نے نیچے سے دیکھا مریدوں نے تو کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر کچھ بھی لکھا ہوا توجہ ہے مجددی وہ کچھ بھی لکھا ہوا جب پکڑا تو اس میں کچھ ہی نہیں لکھا تھا مریدوں نے کہا حضور اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا فرمایا یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے عرض کی حضور لکھنے کے لئے عرض کی حضور لکھنے کے لئے تو فرمایا ہو سکتا ہے یہی نام محمد کا پرطن بن جائے تو یہاں آپ آتے ہیں میں بھی آتا ہوں آپ بھی آتے ہیں ہمارے اپنے خیالات اپنی سوچ اپنی بچار وہ اپنی ہے لیکن ہماری سوچ بھی اگر صاحب مزار سے پیدرائے میں بالکل کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دیں سمجھ نہیں آ رہی ہم بڑے نہیں ہیں یہ بڑے ہیں ہماری سوچ انچی نہیں ہے ان کی سوچ ہمارے خیالات چھوٹے ہیں اب میں اس میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں ابھی میں نے میاں صاحب کو بڑے بڑے ہیں میں نے یہ بار بار بتائی آپ چونکہ یہ تحدیش نعمت کے طور پر میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں کوئی قبول کر لے تب حضم کر لے تب آستان آلیہ کوٹلا شریف میں سب سے پہلا بندہ جو علمی دنیا میں خرشید نقش بند کی نظر سے نکلا ہے اسے میاں صغیر آمد کہتا ہے چلو میرے لئے کہہ دیں خوش ہو جائے پھر کہہ لو وہ خوش ہو کوئی منے نہ منے میت منے آئے اور یہ میں خود نہیں گیا یہ خرشید نقش بند نے بھیجائے تُسی گواہو ماشاء انتے بڑے بڑے گواہ نے توجہ سے حضرت بابا جی نیا غلام دستغیر رحمت اللہ تعالیٰ نے جب میں درس نظامی کر رہا تھا تو میں نے درس نظامی کی فکری کتابوں کے متعانے میں استادوں کی تربیت میں اور فکری کتابوں سے جو پڑا فکری کتابوں پہ عمل پیرا ہو کر میں نے صرف فرضوں اور واجبات تک اقتفا کر لیا یعنی جو فرض تھے اور سنت موقدہ تھی وہ پڑتا تھا لیکن نہ نوافل پڑتا تھا اور نہ ہی سنت غیر موقدہ پڑتا تھا اب اس بات کو بیان کرنے سے میرا قدش ہوتا نہیں ہو رہا یا میں کمزور نہیں ہو رہا بلکہ میرا قدش ہوتا ہے کس طرح توجہ سے میں نہ میں سنتے پڑتا تھا سنت غیر موقدہ نہ میں نوافل پڑتا تھا اور میں والدِ گرامی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمعہ کو کبھی کبھی بابا جی والدِ گرامی کو لے کر ایک نظیر بیلی تھا وہ آتا تھا تو میں بھی ساتھ تھا تو رات ہی شاہ کی نماز پڑی باپ اور بیٹے دونوں نے لیکن وہ والدِ گرامی میرے شہر کے کامے تھے کیونکہ میں آپ کا مرید ہوں آپ نے نماز پڑی فرض پڑھنے کے بعد ابھی مسجد میں تھے تو میں فارغ ہو کر چار پائی جب میں چار پائی پہ پہنچا تو پیچھے والدِ گرامی بھی تشریف لائے تو آپ پیار سے فرمانے لگے حافظہ ایسے پڑھ حافظہ نماز پڑھا ہے میں کہ حضور پڑھ کے ہیں تو آپ فرمانے لگے کنیاں رکھتا پڑھ کے ہیں تو میں حرص کیتے حضور جیڑیاں حیثن پڑھا ہے اے جینا طالب انہوں ہوندہ نا اے بڑا عوارہ زیندہ بندہ ہوندہ ہے خاص طور دیڑا صرف نہ پڑھتا ہے نا اے بڑا نقاد ہو جاندہ وقت پھر زیادہ ہو رہے ہیں اے گلم کر کے مکمل کرنا چاہنا حضراتی گا انہوں اشارت کرنا والدِ گرامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا دس میں تیرے کو لگر پچھا آنکہ اشارتیاں رکھتا کنیاں نہیں تو کنیاں دسیں گا تو میں کیا حضور سترہ فرمایا پڑھ کے کنیاں آئے ہیں چار تے دو چھے تے تن چار فرض دو سنتاں تے تن ویتر نالی جملہ آپ نے اشارت فرمایا فرمایا اسی تے تے درویش بنانا سی تو مولوی بننے اے ہون مولوی بھی پریشان نہ ہوں پتہ ہے نا نمی انجی کام کر دینے شارٹ کٹ آپ فرما نا لگے اسی تے تے درویش بنانا سی تے توں مولوی بننا پہ او بے لیا سنتاں پڑھیا کر نفل پڑھیا کر انہی گل ہوئی تے گل چلتی رہی اس تو بعد دورہ دیشیف مکمل ہویا تے جنون سی میں نو پڑھندا تے میں والد گرامی کو اجازت لئی کہ حضور میں نو اجازت دیوں میں انٹرنیشنل اسلامی انیویسٹی ایلیل بیچ داخلہ لینڈا فرما نا لگے بڑا پڑھ لئے انہی میرے نار ریا کر نظر سی انہی نا لگے بڑا پڑھ لئے انہی پڑھانا سی تے نو پڑھالیا میرے نار ریا کر میں عرض کیتے ہی حضور اجازت بخشو تسی تو اڈے نالی تو اڈییں جتی ہیں چکنیا نے ساری زندگی آپ نے انکار فرما دیتا آپ نے اجازت نہ دیتی پھر ایک بیلی سی انہی دا خاندان پورا آستان آلیہ کوٹلا شریف کا الوبستہ رہا ہے میں انہوں سارا بنا کے تے والد گرامی کو اجازت لئی تے والد گرامی فرمان لگے اچھا تسی کہیں دیو تو دین لگا ہے اجازت لے کر میرے نا وعدہ کرے کہ آج تو بعد سنت غیر موقدات نفل نہیں چھڑے اے میری بھی تربیہ تے پہ تو آڈی بھی تربیہ آپ نے فرمایا کہ سنت غیر موقدات نفل تے میں آنکھا رو ٹھیک ہے فرمان لگے نہیں نہیں میری بانو آتلا میری بانو آتلا تے کیا میں وعدہ کرنا کہ سنت غیر موقدات نفل نہیں چھڑا حضراتِ گرامی میں وعدہ بھی کر لیا اجازت بھی مل گئی میرا انٹرویو بڑا سخت لیکن میں جدو ہوتے رہا تے میں سنتہ ٹکاٹ کا آکے پڑھ دا رہا نفل بھی پڑھ دا رہا تے جدو میں انٹرویو جو پاس ہو گیا تے کام میں پھر اوے نہ کیتا تے والدِ گرامی تشریف لے آئے فرمان لگے پھر مطلبی بندیاں نے کام کرنا ہو گئے نا 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 فرمان تے اتنا وعدہ کیتا سنت غیر موقدات نفل نہیں چھٹ ڈانگا آتے بھی لیا آج تو بعد وعدہ کر کہ سنت غیر موقدات نفل ہون میں اگر جنیاں سنت غیر موقدات نوافل پڑھنا پیانا پڑھنا تے میوان لیکن سارے دا سارا سواب دستغیر زمان حضور بابا جیو یا غلام دستغیر کرنے آخری بات اور اس پر بات مکمل اس کے بعد ختم شریف ہوگا حضور خرشید نقش بند رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اپنے مریدوں کو عقیدے کی غیرت بھی دی ہے اور طریقت کی غیرت بھی دی ہے عقیدے کی غیرت بھی دی ہے اور طریقت کی جو بابا جی کا مرید ہوگا اور والد گرامی کی مجلس میں بیٹھتا ہوگا اتنی بات میں ضرور کہتا ہوگا وہ مذہبی طور پر عوارہ نہیں ہوگا وہ طریقت کے لحاظ سے عوارہ ہمارے عوانوں کا یہ ملعہ ہے یہاں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نجابت عوان وہ دنیا سے چلا گیا اللہ اس کی بخشیف فرمائے دراجات بلند فرمائے اس کی ہمشیرہ اس کے گھر میں یہ جو علم نہیں لگاتے شیعہ اس کے گھر میں علم لگ گیا اثر کی نماز تھی تو میں نماز پڑھ کے نکلا تو وہ بابا نجابت نہیں خود مجھے یہ بات بتائی تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور خوشید نقش بند مسجد سے نماز پڑھ کے اپنے گھر میں تشریف لائے تو چار پائی پہ بیٹھے میں نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو میں نے فرمان لگے نجابت میں میری گل سونکے جائیں تو جدو آپ نے آواز دیتی تھے آپ نے فرمایا پنجابی دندر میں گل آپ نے فرمایا پیاری یعنی یہ اس لفظ دنا اُوہ میں منہوں انہوں لفظ لکھے لیں آپ نے فرمایا پیاری انہیں عرض کردہ حضور کی وجہ فرمایا ویخت سے ہی تیری پیندے کار علم لگ گئے انہیں بھی ایک گو چونکہ ملے دار نے بے تکلف بھی دن دیئے اکھو آلے مرید نے پینڈ آلے مرید نے اکنیا صاحب آمنا کی میں بے تکلف نے تو انہیں عرض کیتی ہے حضور جو لگ گیا ہے دے تو اڈا کام میں لاؤ میرا کی کام میں سمجھ کونی ہے لگ گیا ہے دے تُسی لاؤ نا تسی کی کریئے تو فرمایا لوانا میں پیاما لاؤ کے تُو نا لاؤ نا تسی لاؤ نا لیکن لانا کے تُو نا کس رکلنہ ہے نا لوانا انہیں کہا حضور میری برادری میری پین ہیں میں جاناں گا ڈنڈے سوٹھے کھا کے آ جانگا تو تُسی لاؤ نا اب میرے بانی فرما فرمایا نہیں نہیں تُو لا تیری حفاظت دی ذمہ داری میرے تی تیری حفاظت دی ذمہ داری تی میرے تی میرے تی سارے کاردویچ بیٹھے نے میں چھتے چڑ گیا چھتے چڑیا میں ان علم لایا سوٹی پنی واپس آگیا کسی نے چونتے چران ہی نہیں کی تھی اور اس تو بعد کسی نے گل بھی نہیں کی تھی کہ کیوں آیا ہے حالانکہ برادری والے تھے مردی کیوں اپنے تھے پھر ویسے ہی نہیں مردے پا میں جتے مردی دور جاؤں تو انہیں چونتے چران تھے کوئی دوبارہ گل بھی نہیں کی تھی تار سارڈا سب کوئی سارڈا کوئی چندہ لائیا تو کہنا ہے وجہ ایک کوئی سی بابا جی نے فرمایا سی جانا تیرا کام میں بچانا سارڈا آج اگر مسلک کی کوئی غیرت والے جراسیم ہمارے اندر موجود ہے نا کوئی مسلک کے لحاظ سے ہم جذبات رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے علم کا کمال بھی کوئی نہیں ہے ہماری محنت کا بھی کمال کوئی نہیں ہے اس میں سارے کا سارا کمال خاندانِ خرشیدِ نقشباند کی وجہ سے ہے بیلیو اگلا جملہ آخری تقریر مکمل تقریر تھے بہت کچھ کرنا چاندہ سا لیکن تقریر نہیں کرنی تربیت اپنی رتوارڈی کرنی ہواس نے کوشش کرنی ہے کوٹلا شریف چھے دو رسندے یعنی حضور والد گرامی دی اولاد دی حوالے کنے رسندے نہیں بولے کنے کنے سال نہیں ایک سو تیرہ سال توجہ ہے کنے ہون جڑا بندہ تسلسل لاندار ہوئے تھے اوہ کبے جی مینور تے دس یعنی میاں غلام قدیر صاحب نے میاں زہیر صاحب نے سانو تے پتہ ہی بولی تے ایک کدون دا اورے ایک سو تیر سلانہ اورسل مبارک خاجہ صاحب دا زیادہ بندے ہندے سانو وجہ کیسی کہ اوہ خاجہ صاحب دا انتظار سانو صاحب مزار کنے ایک خیض دین واسدے اقیدت دین واسدے ارادت محبت دا سمون در واسدے سانو تے میں دوبارہ دس ناف آم خاجہ صاحب دا اور سو دی تے اند دعوت دیا دو تمہیں دعوت دے مرید دے روحانی اراد دے سمجھ خاجہ صاحب سانو 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 دی سمجھ کونی آرہی دی سانو دی سانو سانو نہیں آرہی سانو سانو بول لے نہیں دی مند دی 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 مند دی کار کر جا دی لیمہ دی 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 او آ کے کھا 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 جی تو بابا جی دی کھول آوگے خدا دی قسم جن نال لے آوگے آوگے چنگی 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 جگہ چنگی سانو سانو نال کھا کھون کر دی کھون کر دی بابا بر ملا کہ رہے خواجہ صاحب دور مبارک دس گیارہ زکاة اندے واس تی شوال مکرم چنگ انتیا دا شمار اندے واس چنگ انتیا دا شمار کر دس گیارہ زکاة کوٹلا شریف دے اندر ارش شریف حضور خاجہ خاجہ بابا جی میاں امیر تین رحمت اللہ تعالی لے اور دوسرا عرص والد گرامی رحمت اللہ تعالی اور دادا جان دا چونکہ والد گرامی دا چہل مبارک دادا جان دے عرص مبارک چہل مبارک عرص مبارک کٹھا عرص ہو گیا ایک دو اندہ بے کنے سال ہوگا چاہیے چھتیز برہ بگیر خطابت تو تقریر تو کرنا سمجھ بے لو کنے عرص نے عرص مبارک چتالی فورٹی فور چتالی عرص اور بائیس 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 تو اب اس کے لیے محرم کا چان اندہ باس محرم دا چان نتی دا شمار پنجی چھبی سفر پنجی شبی پنجی پیرانو یاد نہ رہا مریدانو کی پھران سمجھ کو نہیں پنجی سمجھ کو نہیں آنی بائیس تو آڈا بھی آکے تی ساڈا بھی نہیں سمجھ جائے گیس تو آڈا بھی آکے تی ساڈا بھی پنجی چھبی سفر دادا دادا جان جان تی نشست تربیت واسطے تربیت سمجھ کے آیا کرو روحانی لنگر سمجھ کے آیا کرو تی ضرور نال لے آیا کرو ایک گل کرنا چلنا نال جنہ لے آو گی نا نیمہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ تی آکے نال والے لے آکے نیمہ الحمدللہ مسلم دی گلوی ہوئے گی عقیدت دی گلوی ہوئے گی شریعت دی گلوی ہوئے گی یہ دو طریقہ پکیاں رکھو فیس بکتے چڑھے نہ چڑھے میں دعوت دیا نا دیا سمجھ نہیں میرے اچھے بیعت کیتی مینہ زہر عمر صاحب جنہ بیعت کیتی اگر اگر اس ذات کے اندر منحصے رہے اندر طریقت نا کس ہے میں طریقت دگل کرنا پہ آگر اس ذات کے اندر منحصے رہے تے طریقت نا کس ہے اگر اس سلسلے دن منسلک تے طریقت کام سمجھ نہیں یعنی میں جملے بولنا پہ میں دا ذمہ دار توجہ نال اے دو طریقہ نے صرف لیکن خیالات انشاءاللہ ہور بھی ہون اللہ تعالی مینو تے توانو صحیح مانے دے اندر انا بزرگان دی تعلیمات تے عمل پہ رہو کے اپنے معامولات سوار نے دی تفیق عطا فرمائے جیڑی اچھی گل گل گئی ساری دے طرف گل میری اپنی ذات دے حوال کسی لحاظ سکم دے شکار ہوئی میں دے کل مفید تنب گارا اللہ تعالی میرا تے توانو ناصر ہوئے ہنو صحیح مانے دے اندر بزرگان دے راستے تے چل کے زندگی گزارن دے تفیق عطا فرمائے اچھا اللہ جزو اللہ مینو تے دس سی نہیں مین مین زہیر صاحب نے پتہ ہی نہیں تے ایک کسی دے ہو رہے ایک سو تیر سلان اور سے مبارک خاجہ صاحب دے دے نا فون سی نا فلیکس صاحب نا کچھ بیزن تے توانو زیادہ بندے ہندے صاحب نی توانو زیادہ بندے ہندے صاحب وجہ کیسی کہ فلیکس خاجہ صاحب پیار دے انتظار دے صاحب مزار کنو ڈریکٹ خیض دے نواز تے اقیدت دے ارادت محبت دے سمندر دے غبازی دے سن تے میں دوبارہ دسنا پہ آواں خاجہ صاحب دا اور سفیت تے 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 تُسی بھی دعوت دے دے مرید جڑے اندے نے روحانی اُناد اندے سمجھ خاجہ صاحب فرمان دے مرید کلوں پہ اگلے سال لال ساتھی ایک سمجھ نہیں آئیے خاجہ صاحب دے ارش شریم تے دعوت تے تُسی بھی دے آکے سمجھ کو نہیں آرہی تے اسی بھی دے نی تے تے تُسی بھی نہیں سب بول لے تے تے جی تو بابا جی تے کول آوگے تے خدا دی قسم جن نال لے آوگے او بھی کہے گا تے چنگی جگہ تے لے کے چلا سمجھ آرہی جی سانونہ نے کون کر دے تے کون کر رہن دا پہ میں بر ملا کہہ رہے خاجہ صاحب دور سے مبارک ایک سو تیر دس گیارہ زکاہ تے ان دے واس تے شوال مکرم دا چان انتیا دا شمار اندے واس چان انتیا دا شمار اندے تے شوال دا چان انتیا دا شمار کر کے دس گیارہ زکاہ دنو کوٹلا شریف دے اندر عرش شریف حضور خاجہ خاجہ بابا جی میا عمیر تین رحمت اللہ تعالی لے اور دوسرا عرش ہے والد گرامی رحمت اللہ تعالی لے دا اور دادا جان دا چونکہ والد گرامی دا چہل مبارک دادا جان دے عرش مبارک دے چہل مبارک دے عبدہ عرش مبارک دے کٹھا عرش ہو گیا ایک دو اندہ بھئی کنے سال بھئی 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 خطابت تقریب کرنا سمجھ دے کنے عرش نے بابا جی رحمت اللہ تعالی دا عرش مبارک دا چتال دا چتال چتال دا عرش ستائیس و بائیس بائیس مبارک سائیس اب اس کے لیے محرم کا چان ان دی واس محرم پنجی چھبی سفر پنجی چھبی تے یہ پیرانو یاد نا رہو مریدانو کی پھرائڑ سمجھ کو نہیں آئی پنجی چھبی سمجھ کو نہیں آئی تو آڈا بھی آکی تے ساڈا بھی نہیں سمجھ تو آڈا بھی آکی ساڈا بھی پنجی چھبی سفر دادا جان تے والے گرامی دا تے بھی خاص نشست تربیت واسطے تربیت سمجھ کے آیا کرو روحانی لنگر سمجھ کے آیا کرو تے ضرور نال لے آیا کرو ایک گل کرنا چلنا نال جنہوں لے آوگے نا تاڈا سار نیمہ نہیں ہوئے انشاءاللہ تے آکے تاڈا سار تے آکے نال والے نو لے آکے نیمہ الحمدللہ مسلح دی گل ہوئے گی عقیدت دی گل ہوئے گی شریعت دی گل ہوئے گی یہ دو طریقہ پکیاں رکھو فیس بک تے چڑھے نہ چڑھے میں دعوت دیا نہ دیا سمجھ نہیں میرے اچھے کسے بیعت کیتی والد اگرام بائی جان دے اچھے بیعت کیتی میرے زہیرہ مل صاحب جات بیعت کیتی اگر اس دی ذات جن در منحصے رہے میں طریقت دگل کرنا پہ اگر اس دی ذات جن در منحصے رہے تے طریقت نا کس ہے اگر اس تے سلسلے دنال منسلک تے ان طریقت کام سمجھ نہیں جن میں جملے بولنا پہ اللہ تعالی مینو تے طریق سی مانے دے اندر انا بزرگان دی تعلیمات تے عمل پہ رہا اپنے معامولات سوار دی تفیق عطا فرمائے جن اچھی اگر اللہ ہوگئی یا سار دے طرف ہوگئی جن میری اپنی ذات دے حوال کسی لحاظ سکم دے شکار ہوئی روے ہنو صحیح مانے دے اندر بزرگان دے راستے تے چل کے زی